اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پائے دھونے کا آسان طریقہ اور اس کے اندر جو اسمل ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح ختم کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی پائے جب ہم لے کر آتے ہیں تو اس میں کچھ بال بھی چکے ہوتے ہیں اور لگڑی کے پیسز بھی لگے ہوتے ہیں جنہیں دھونا آسان نہیں ہوتا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانی لینا ہے پانی ہم نے اتنا لینا ہے کہ جس میں پائے بہ آسانی ڈوب جائیں یہ دیکھیں بائیس میں ڈوب چکے ہیں اب ہم نے اس میں اٹھ کرنا ہے دو تیز پاتھ دو دارچینی کی تکڑے چند لونگ یہ میں نے ساتھ لونگ لیئے ہیں اور ون ٹی سپون نمک گیس کی فلیم میں نے اون کر دی ہے اسے ہم بوائل کریں گے اسے ہم نے تین بوائل دینے ہیں اسے ہم نے تین بوائل دینے ہیں جس سے اس کا جتنا بھی کچھرا ہے وہ پانی کے اوپر آ جائے گا یہ آپ دیکھ لیں جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جا رہا ہے تچھرا اوپر آتا جا رہا ہے یہ ستھا پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جب بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اسے دو سے تین بوائل دے کر چولا بن کر دیں گے اور یاد رکھیں کہ بوائل کرنے سے اس کا کچھ بھی ویسپ نہیں ہوتا کیونکہ پائے بہت ٹائم لینے کے بعد اپنا جو سوپ ہوتا ہے وہ جب انٹا تیار ہوتا ہے تو تین بوائل سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا تو اسی لئے آپ اسے تین بوائل لازمی دیں یہ دیکھئے بوائل سٹارٹ ہو چکا ہے اور کچھرا سارا تقریباً اوپر آ چکا ہے شاید آپ کو اس میں یہ بال وغیرہ نظر آ رہے ہوں یہ پہلا بوائل پیس کی فلانگ لو کر دیں گے تھوڑا سا چلا لیں بس ہم نے بوائل ہونے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ تک اسے بوائل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گیس کی فلیم کو آف کر دینا ہے اب ہم اس میں سے پائے نکال لیں گی یہ سارے پائے میں نے نکال لیے ہیں اب اسے میں تھنڈے پانی سے دھولوں گی میں نے تھنڈے پانی سے بلکہ ساف پانی سے اچھے سے دھولیا اور جو تھوڑی بہت مجھے لگی کہ اس میں بال وغیرہ ہیں وہ بہت آسانی سے ریموو ہو گئے یہ دیکھیں یہ پہ کچھ ساف سترے ہو گئے اب میں آپ کو اگلے سٹپ بتاتی ہوں ہم نے ایک باؤل میں یا کسی چیز میں پانی لینا ہے پانی ہم نے اتنا لینا ہے کہ جس میں پائے اچھے سے ڈوب جائیں یہ نورمل پانی ہے اس میں میں چار سے پانچ ٹیبلے سپون سرکے کے ایٹ کروں گی اور اس میں یہ پائے دبو کر رد دوں گی ان کو ہم پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کہ اچھے سے ڈوب گئے ہیں اسے میں پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس میں ڈوبے ہوئے اب میں اس میں سے ان کو نکال کر کسی ٹوکری میں رکھ دوں گی تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے جب اس کا پانی کچھ ہو جائے گا تو میں اسے سیف کر لوں گی یا بنا لوں گی یہ لیجئے جناب پائے دھول کر بلکل صاف ہیں اور بلکل تیار ہیں اب آپ اسے بتائیں گے تو آپ اس میں نہ اس مل کسی قسم کی آئے گی اور نہ ہی کوئی کچھرا ہوگا اسے اس طرح سے صاف کیجئے اور اس طرح سرکے کے پانی میں ڈبو کر رکھیں اب آپ اسے چاہے تو فریزر میں سیف بھی کر سکتی ہیں اور جب چاہے پکائیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ